موسیقی 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 نہ صرف بہر راستے میں بلکہ 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 اندھر بھی پانی جا چکا ہے پانی کے اندھر چلتے چلتے بلوگیں کر رہا ہوں بہت کافی مزہ آ رہا ہے کیونکہ پانی جو ہے تھندہ ہے نا تو اچھا اچھا فیل ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے پانی گندہ ہے لیکن پھر بھی اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے جب آپ کولیج منٹر ہوتے ہیں کیمپس منٹر ہوتے ہیں تو سامنے چانٹکا لے کے پہلے یہاں پہ لاؤن ہوا کرتا تھا ہمارے جو بزرگ وغیرہ تھے جو ہم سے پہلے پڑ چکے ہیں وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ جب کولیج وغیرہ جاتے تھے یا کہیں پہ بھی جاتے تھے پڑھنے تو دو میل اس طرح کافی کلومیٹر وغیرہ چل کے جاتے تھے اب ہم بھی آنے والے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جب اپنے کولیج آیا کرتے تھے تو پانی میں تیر کے جایا کرتے تھے اور نہ بجلی تھی اور پینے اور استعمال کرنے کا کوئی پانی نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم لوگ پڑھا کرتے تھے تو سین یہ ہے کہ جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں وہاں تک پانی ہے تو ابھی میں اس چانٹکا لے کے سائٹ سے چلتے ہوئے جا رہا ہوں یہ چانٹکا لے کے اور یہ میں سائٹ پہ چلتا ہوں یہ جگہ تھوڑی سی اپر ہے تو یہاں پہ پانی کم ہے اور یہ جگہ کافی صاف ہے باپی پانی کی بنیسبت ابھی تو میں صرف صرف پانی کا ولوگ بنا رہا ہوں جو کیمپس میں آ چکا ہے ہر جگہ کے بارے میں زیادہ ایکسپائن نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے نیکسٹ ووگ بھی بنانا ہے اس کیمپس میں انشاءاللہ تو ابھی میں اوڈیٹوریوم کے بلکل سامنے کھڑا ہوں اور یہ جو اوڈیٹوریوم ہے یہ اس کالیج کی کافی مشہور جگہ ہے تو ابھی وہ آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح لگ رہی ہے وہ پانی میں اوڈیٹوریوم بہت پیارا لگ رہے اور خاص طور پس کی ریفلیکشن اور بھی زیادہ بیاری لگ رہی ہے تو اوڈیٹوریوم کے تھوڑا سا سائٹ پہ ایک اور لگ بن گئی ہے فٹ بول گراؤن میں اور یہ لے کے فٹ بول گراؤنگ لگ یا پھر جمنیزیوم بی سی کے ساتھ اس کو جمنیزیوم لگ بھی بہل سکتے ہیں مرز یہ جو بھی بھولیں لیکن لگ تو بن گئی ہے موسیقی اس سے آگے جاؤں گا سٹیڈیم کی طرف ٹھیک ہے وہاں پہ امید ہے کہ سٹیڈیم لیک بنی ہو کرکٹ سٹیڈیم لیک اب ہم پہنچ چکے ہیں کرکٹ سٹیڈیم جھیل پہ تو چلیں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ کتنا پانی ہے پانی تو کافی ہے موسیقی موسیقی اور یہاں پہ اصل میں مٹی ہے تو زیادہ پاؤں بگ رہا ہوں تو دپتا جا رہا ہے ہلکہ ہلکہ تو اس وجہ سے یہاں پہ زیادہ در سٹیڈیم کر سکتے واپس بہار آتے ہیں اور باکی جگہوں پہ جلتے ہیں موسیقی تو ابھی میں جاروں گلز ہسٹل کی طرف بہار بہار سے آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اندر تو تو زہر سی بات ہے بوئیس جا نہیں سکتے ہم چلتے جلتے آگے جائیں گے تو گلز ہسٹل آ جاتے ہیں وہاں تک پانی ہے اندر بھی ہوگا امید ہے اب میں پہنچ چکا ہوں گلز ہسٹل کی طرف یہاں پہ بھی پانی ہے بہار بہار سے جو دکھ رہا ہے اپنے پہنچ چکا ہوں گے اپنے پہنچ چکا ہوں گے دیکھتے ہیں اللہ بہتر کرے اور یہ جو جتنی بھی جگہ میں آپ کو دکھائیں گے یہ یہ ہمارے کولیج کی جگہ ہیں اور یہ کافی ماشا اللہ سیبل ایریہ ہے ترکی آفتہ ایریہ ہے اور باقی جو سندھ کی صورتی حال ہے اور جہاں جہاں پہ یہ بارش کی وجہ سے پانی رکا ہوا ہے اور پھر سلاب آئے میں وہاں پہ تو اور ہی زیادہ بوری حال آتے ہیں تو اللہ ان سب پہ رحم کرے اچھا تو میں پانی میں چلتے چلتے ولوگن کر رہا ہوں تو اس طرح پتہ نہیں جلتا کہ میرا پاؤں لگتا آ رہا ہے کبھی یہ جانے سے کھڑے میں لگ جاتے اور بلکل نیچے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا مسئلہ یہاں پہ رسکے اچھا تو کولیج ہے اس پانی کے بھاوجود بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے تھنڈا تھنڈا فیل ہو رہا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو ابھی راستہ اس راستے میں چلتے چلتے ولوگنگ کرنی پڑھ رہی ہے اور یہاں پہ تو کم پانی ہے اس وقت پیونکہ دو تو تین تین فٹ پانی ہے باقی جگہوں پر تو یہاں پہ پھر تھوڑا سا آسان ہے اور پانی بھی ساف ہے نظر آ رہا ہے راستہ ہاں ابھی میں آج چکا ہوں لائبریری کے سامنے یہاں پہ فائنل یا لیکچر ہال وے غیرہ بھی ہے اور باقی فرس یر کے بھی کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں میں فرس اور سیکنڈ ڈیئر گئے تو آپ کو وہ دکھاتا ہوں پھر آپ کو سامنے بوئیس ہسٹلیں وہ بھی دکھاتا ہوں اور یہاں پہ بھی بس اندر پانی ہی پانی ہے تو یہ جو بوریس ہسٹل ہی ہے بھی ڈوبے میں تو اب بس واپس چلتے ہیں ہم نے یہاں پہ یادگار وقت سپینڈ کی ہے بہت ہی مزہ ہے تھوڑا خوارگی میں بارش میں لیکن مزہ بھی بہت آیا اور یاد آئے گا یہ وقت اور باقی میں آپ کو اتنا خوصل دکھاتا ہوں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ بھی بہار کافی پانی ہے ہسپٹل کے جو حالات ہیں وہ بھی بہت ہیں اب میں کالیج سے پوری طرح بہار آ چکا ہوں اور یہ مین گیٹ جو اصل والا مین گیٹ یہاں سے آپ انٹر ہوں گے تو ہسپٹل بھی اندر اور ڈینٹر کالیج بھی اور ہمارا کالیج بھی جب ہم لوگ مین گیٹ سنٹر ہوتے ہیں تو ہمارے بلکل سامنے یہ ہسپٹل ہے اور اس طرف کچھ دکانیں ہیں اور ہمارا ہوسٹل ہے وہ پر نظر نہیں آ رہا آ رہا اور میں آپ کو ہسپٹل دکھاتا ہوں تھوڑا بہت یہاں پہ جو بہت زیادہ پانی ہے کافی زیادہ پانی ہے یہاں پہ اور اندر تک جا چکا ہے ہسپٹل کے تو اللہ رحم کریں مریضوں کی حالات کیونکہ کافی برے حالات ہیں موسیط موسیط موسیقی 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 آج تو پانی کا لیول کم ہو گیا ہے کیونکہ دھوت نکل آئی ہے کل اوپر آ گیا تھا پانی کا لیول در تھا کہ ہیں رومز میں نا اینڈر ہو جائے لیکن الحمدللہ نہیں ہوگا رومز بچ گئے تو اب میں بلوگ کروں گا کیونکہ جتنا دکھانا تھا دکھائی دیا الحمدلللہ جتنا دکھا سکتا تھا کہ یہاں پہ باقی جگہوں کے بہت زیادہ بورے حالات ہیں جہاں پہ پانی کا زیادہ مسئلہ ہے پاکستان میں باقی ایریاز میں تو اللہ سب پر حیم کرے اس پانی کے باوجود ستل ہمارا جو گولجے سی ایم سی الحمدلللہ بہت پیارا لگ رہا تھا تو مور لب فور سی ایم سی i meet you in the next video اللہ حکر